بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زہور عوان اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم کوئی کمپیوٹر یا لیپٹاپ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ایک جو خاص چیز جو ہمیں ملوزے خاتے رکھنی چاہیے وہ ہوتی ہے جنریشن تو جو بھی ہم کمپیوٹر پرچیز کریں کوٹوڈو کریں یا کور آئی تھری کریں کور آئی سیون کریں کور آئی فائیو کریں جو بھی کمپیوٹر ہم پرچیز کریں لیکن اس کی جنریشن بہت میٹر کرتی ہے کہ یہ کس جنریشن کا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی کے سیکنڈ جنریشن اچھی ہوتی ہے سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹر زیادہ اچھی ہوتے ہیں اسی طرح سے پھر تھرڈ جنریشن اور اچھی ہوتی ہے فورت اس کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے تو جو فرس جنریشن کا کوئی بھی کمپیٹر ہو یا لیپ ٹاپ ہو نہیں لینا چاہیے وہ اس لیے کہ جب فرس ٹائم کوئی کمپنی جب کوئی پروڈیکٹ لانچ کرتی ہے تو اس میں بہت ساری خامیاں وہ رہ جاتی ہیں جو کہ بعد میں پتا چلتی ہیں جب یوزرز اسے یوز کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ اس میں فلان فلان خامیاں ہے تو کمپنی وہ سارا فیڈ بیک اپنے پاس نوٹ کر لیتی ہے پھر اس کے نئی پروڈیکٹ مارکٹ میں لانچ کی جاتی ہے جو کہ سیکنڈ جنریشن کہلاتی ہے تو جب بھی آپ مارکٹ میں کوئی چیز پرچیز کرنے جائیں تو کم از کم آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم سیکنڈ جنریشن کی پروڈیکٹ پرچیز کریں گے اور اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو اس میں آپ تھرڈ جنریشن یا فورڈ جنریشن بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ جو ہمارا لیپ ٹاپ ہے جو ہم خریدنے لگے ہیں یا ہمارا کمپیٹر ہے اس کی جنریشن کون سی ہے تو آج وہ ہم اس ٹیٹوریل میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دس پی سی میں آئیں گے پہلے یہ مائی کمپیٹر کے لائے کرتا تھا آج کل دس پی سی کے نام سے مشہور ہے تو دس پی سی میں جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو جسٹ آپ اس پر دس پی سی پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو رائٹ کلک میں آپ اس کی پر ایک پر رائٹ کلک کرتے ہیں کہ آپ کی جسٹیم کی بنفر میشن ہیں آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے جیسے کہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا یہ سسٹم کوئر آئی 3 ہے جو کہ مین چیز ہے جیسے کہ آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے کوئر آئی 3 سسٹیم چاہیے کوئر آئی 5 چاہیے یا 7 چاہیے یا کوئر آئی 9 کمپیٹر چاہیے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارا جو سسٹیم کر آئی 3 ہے ابцыگی وجاننا ہے کہ اس کی یہ جنریشن کون سی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جنریشن کی انفرمیشن تو نہیں ملتی لیکن باقی انفرمیشن ملتی ہیں جیسے ریم کا آپ کو پتا چل جاتا ہے سسٹم آپ کا جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ کتنا ہے اور سسٹم کون سا ہے 64 بیٹا یا 32 بیٹا یہ چیزیں تو آپ کو پتا چل جاتی ہیں لیکن آپ کو یہاں پر جنریشن کا نہیں پتا چل رہا تو جنریشن کے مارے میں جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو یہاں پر لنک نظر آ رہا ہے جسے کہتے ہیں دیوائس مینجر تو دیوائس مینجر پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اپن ہوتی ہے اس میں ایک کمپلیٹ آپ کو ایک لسٹ ملتی ہے جس کے بلکل سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سسٹم ڈیوائسز سسٹم ڈیوائسز پر آپ کلک کرتے ہیں دبل کلک کی میں نے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بلکل ٹاپ ایک لسٹ نہیں آپ کے سامنے اپن ہو جاتی ہے اور اس کے بلکل ٹاپ پر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے سیکنڈ جنریشن تو پتہ یہ چلا کہ یہ سیکنڈ جنریشن کا سسٹم ہے ہمارے پاس اور یہ کور آئی 3 ہے اس طرح یہ ایک مین چیز ہوتی ہے جو آپ نے دیکھنے ہی ہوتی ہے باقی چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ اپنے سسٹم کا 64 بٹ ہونا یا 32 بٹ ہونا بھی دیکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ رہم دیکھتے ہیں اپنی ہارڈ ڈسک کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جنریشن کو فوکس کرتے ہیں کہ کس جنریشن کا آپ سسٹم پرچیز کر رہے ہیں اس لیے کہ فرسٹ جنریشن سستی ہوتی ہے فرض کریں کور آئی 3 سسٹم ہے تو اس کی جو پہلی جنریشن ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے اس کی سیکنڈ جنریشن کے مقابلے میں اسی طرح سے جو تھرڈ جنریشن ہے وہ سیکنڈ جنریشن کے مقابلے میں مہنگی ہوتی ہے یعنی کہ جس طرح سے جنریشن جتنی لے ٹیسٹ ہوگی اتنی زیادہ وہ سسٹم آپ کا مہنگا ہوگا لیپ ٹاپ یا کمپیٹر آپ کا مہنگا ہوگا تو یہ چیز آپ نے کمپیٹر یا لیپ ٹاپ پرچیز کرنے سے پہلے اپنے دیان میں رکھنی ہے بہت شکریہ ہماری ویڈیو کمپیٹ دیکھنے کا اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ چھوڑی رہیے